بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ جو آپ کو فصل نظر آ رہی ہے یہ ہے گوار کی ورائٹی بی آر دو ہزار اکیس ریجنال ایگری کلچر ریسرچ انسی چوٹو بہاول پور سے یہ بیج منگوایا میں نے پورا ایکڑ لگانے کا ارادہ تھا لیکن پھر پورا ایکڑ نہیں لگایا یہ ساڑھے چھے کنال رکبہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا اگاہ ہو گیا یہ بھی چھے تریخ کو چوپا لگوایا تھا اور تقریباً سات کلو ساڑھے چھے سات کلو بیج لگا ہے زیادہ فاصلے پر نہیں لگوایا اور اب اس کو دوسرا پانی لگ چکا ہے کل لگایا ہے دوسرا پانی اور پھر جا کے یہ اس کا اگاہ ہو مکمل ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے جب چوپا لگوایا ہے تو چوپا لگوانے کے فوراں بعد یعنی صبح و فاسٹ ٹیم چوپا لگا ہے اور تقریباً اثر کے بعد اس کے اوپر ایک لیٹر پینڈی میتھلین اس ساڑھے چھے کنال کے اوپر ایک لیٹر سپریگ کی ہے کیونکہ اس کے ایک اکڑ کے اوپر آپ ڈیڑھ لیٹر تک پینڈی میتھلین کا سپریگ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزالٹ کیا ملتا ہے کیونکہ میں نے تو جنیرک کمپنی کی ہی استعمال کی ہے دوست ہے اس کی شوپ ہے اس لیے اسی سے خریدی ایسستی مل گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گاؤ تو بہت اچھا ہوا ہوا ہے آگے جو ہے ارادہ ہے اس کو جو بھی اب اگلا پانی لگائیں گے یہ تقریباً ہفتے بعد یہ آپ پانی لگے گا لیکن یہ کیونکہ کھیلیوں پر لگی ہوئی ہے اس لیے یہاں پر پانی تو نسبتاً زیادہ لگتے ہیں ادروائی جو ڈریل سوئنگ ہوتی ہے یا فلیٹ سوئنگ ہوتی ہے تو عموماً اسے تین پانی لگتے ہیں توٹل تو آپ اسے جب بھی پانی لگانا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ اس کو بوران اور ایک بوری نیٹرو فاس یہ میں نے فلاڈ کرنی ہے فلحال اسو پی وغیرہ یا سلفر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز بھی دینے کا ارادہ نہیں ہے